اسلام علیکم فرنڈز امید کرتے ہوں آپ سب بلکل گھرے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو فرنڈز آج پھر لائیں ہوں ایک بہت یمی یونیک اور ٹیسٹی ریسپی آپ کی کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو میرے ریسپیز بہت پسند آتی ہیں تو فرنڈز آج بنانے لگی ہوں میں دال گڑا ہی ہے نا نیو تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہوں اور اس کی کیا سٹوری ہے ہم نے کب فرسٹ ٹائم اس کو کھایا اور کیسے وہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن چلے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ افال ایک لیا ہے برطن اس میں میں یہ پیاز ڈالوں گی یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہے جنہیں کٹ کر لیا ہے میں نے انہیں جسٹ سوتھے کروں گی ابھی آئل ایڈ نہیں کیا ابھی جسٹ سوتھے کرنا ہے ان کو لو فلیم پہ ہم اس کو سوتھے کر لیں گے تھوڑا سا پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا دین اس میں آئل ایڈ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ دال بنتی ہے یہ دیکھیں جیا تھوڑا سا چینج ہو گیا کلر ابھی تھوڑا سا چینج اور کریں گے دین اس میں ہم آئل ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے میں ون کپ آئل ایڈ کرنے لگی لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ون کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد آئل گھر والوں کے کتنے نقری ہوتے ہیں آئلی چیز دیکھ کے سو میں نے تھوڑا ایڈ کی ہے آپ اگر زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ایڈ کلر چینج ہونے تک اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے یہ ہے زیرہ گرم مسالہ سوکھا دھنیا کٹی وی لال میرچ پیسی وی لال میرچ نمک اور کلونچی یہ سب سپائسیز جو ہے میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد یہ ٹماٹر ہے یہ ایڈ کر دوں گی ایک ٹماٹر لیا ہے یہ میں نے یہ کچھ ہری میرچیں کٹی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کو تھوڑا سا بھون کے اس میں پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے گلنے کے لیے فرس ٹائم جب ہم نے یہ دال کھائی ہم اسلام آباد گئے راستے میں ہم نے ایک دھابا سٹائل ہوتل میں سٹیک کیا وہاں ہم نے یہ دال کھائی that was so yummy اب جب بھی یہ دال ہمارے گر یہ والی دال بنتی ہے تو اسی سٹائل میں بنتی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یمیے بنے گی اب میں اس میں پانی ایڈ کر دیا اسے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ٹیماتر کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے ٹیماتر وہ نرم ہو جائے پیاس بھی تھوڑا سا اور نرم ہو جائے بلکل ان کو گلانا نہیں ہوتا ہمارا جو ٹیماتر ہیں اور مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا گل رہا ہے 5 ڈو 10 منٹس تک ہم اس کو ایسے ہی پکا لیں گے دین ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر اس میں ڈال ایڈ کریں گے آپ اس ڈال کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہوپسو آپ کو بہت پسند آئے گی جیسے میری پاکی ریسپیس آپ سب کو بہت پسند آتی ہیں اور آپ مجھے بتاتے ہیں مجھے شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا مسالہ جو ہے تھوڑا سا بھون لیں گے دین ہم اس میں ڈال ایڈ کریں گے ڈال جو ہے اس کو میں نے جسٹ بوائل کیا تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی میں بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ڈال کو کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے ایسے ہم میں ڈال کر دوں گی ڈال یہ میں نے لی ہے ایک پاؤ اب اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اگر ڈال میں کچھ پانی وغیرہ کا ایلیمنٹ ہے تو وہ اچھے سے خوشک ہو جائے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو بھون لیں گے اچھے سے اس کی بھونائی کر لیں گے دین ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی گی ایک چمچ اس میں دیسی گی ایڈ کروں گے خوشبو اور ٹیسٹ دونوں ہی بہت اچھا ہو جاتا ہے دیسی گی ایڈ کرنے سے دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے بہت مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے ریسپیز اگر مشکل بھی ہو تو میں آسان کر کے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ بنانا ایزی ہو جائے اور جو لوگ نیو ہیں ان کے لیے بھی کچھ بھی ڈیفکل نہ رہے اب اس میں لیمن جو ہے وہ سکویز کر دوں گی ہاف لیمن میں سکویز کر رہی ہوں اس میں اور اس کو کوریانڈر سے تھوڑا سا گارنیش کر لیں گے دن فائیو منٹ کے لیے اس کو ڈھکرک کے رکھ دیں گے اور پھر ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو لیجئے ہماری دال ریڈی ہے اس کو بنے ٹاماتر ادرگ ہری میرچ اور کوریانڈر سے گارنیش کیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دینا بلکل مت بھولے گا ویڈیو چھ لے گے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر تو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ